موسیقی الو بیورز میں او فخر عزب زیور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ اوید فخر آج کی ڈیبیٹ میں بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت سارے پروبلمز مسائل اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں چلتی آ رہی ہیں جنگیں ہوئی ہیں اور جب یونائٹڈ نیشن کا سیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آتے ہیں آہ بلاور بٹو زرداری صاحب ہو اس دفعہ کیوں کہ وہ ہیں فارن منسٹر اس کے ساتھ شباز شریف صاحب ہو یا پھر انڈین ڈیلیگیشنز ہو اور ان دونوں کی کنٹریز کی کوشش ہوتی ہے آہ کی کسی طریقے سے آہ مطلب ایک دوسرے کے آہ خلاف میں کہوں یا پھر اس طریقے سے استعمال آہ کیوں اس کا ہوتا ہے آہ باوجود اس کے آہ کہ ایک دوسرے کے کاموں کی تعریب بھی کی جاتی ہے انڈین پرام منسٹر یا جیشنگرز آپ کی پاکستان میں تعریب بھی بہت ہو دی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آہ سرکاری جب عہدوں پہ بیٹھتے ہیں تو پھر غالباً یہ سمجھتے اپنی ڈیوٹی کیا میں کرٹسائز کرنا چاہیے کریں آہ غلط چیزوں کو کرٹسائز کریں اور جو اچھی چیزیں ان کو آہ ان کی تعریف کا میرے خیال میں بنتا ہے آہ آج آہ شو میں ہم ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے اور شو میں آج آہ پہلی دفعہ مجھے جوائن کر رہے ہیں یقیناً آپ سب جانتے ہیں ان کو آہ ڈاکٹر آہ مقتدر خان صاحب نے مجھے جوائن کیا جو آہ پروفیسر ہیں آہ امریکن یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے اور خانورسیشن آہ کے نام سے ان کا چینل ہے یقیناً آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر سب سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے شو جائن کیا جی شکریہ آپ نے مجھے بلایا فقر صاحب I'm quite happy to be with you آہ بہت شکریہ sir for your time ڈاکٹر سب ایک تو start لیں گے کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے آپ یونیورسٹی میں سٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں تو آپ کو زیادہ بہتر مطلب جسے کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑے ایریا کو آپ cover کرتے ہیں دنیا سر پاکستان اور اندوستان کے بیچ میں مسائل رہتے ہیں اور جنگے بھی ہوئی سارا کچھ ہوا لیکن جب بھی یونیورسٹی نیشن کا سیشن ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے خلاف اس کا مطلب استعمال کیا جائے بلاول صاحب کا ہم نے فرانس 24 کے ساتھ انٹریویو یا پھر شہبہ شریف صاحب کا انٹریویو شہبہ شریف صاحب نے کہا کہ ہم اگر انڈیا چاہے تو ہم بات کرنے کے لئے کشمیر پہ تیار ہے لیکن ساری چیزیں کر رہے اور بجائے اس کی چیزوں کو ٹھیک کیا جائے ہم خرابی کی طرف لے کے جاتے ہیں دیکھیں انڈیا پاکستان انفرچنیٹلی اتنی ان کی وائلنٹ پیدائش ہے جو پارٹیشن ہوا تھا تو ابھی بھی وہ پی ٹی ایز ڈی میں سفر کر رہے ہیں وہ پوسٹ ٹرامیٹک سنڈروم سے ابھی نکلے نہیں لگتا ستہ سال ہو گئے ہیں لیکن یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہوتے ہیں خاصے سے یونائٹیڈ نیشنز کا یہ ایک کمزور ملک کی علامت ہے کہ وہاں پر لیڈرز انٹرنیشنل کمیونٹی سے بات کرنے کے بجائے اپنی ڈومیسٹک پبلک سے بات کرتے ہیں یہ ایک ایک فنومنا ہوتا ہے تو جو عام طور پر جو لیڈرز وہاں آتے ہیں جیسے کہ میں نے پچھلے دو تین سال میں عمران خان کی سپیچز سنی ہیں تو وہ جو سپیچز ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو اپنی ڈومیسٹک آڈینس میں لیڈیٹمائز کرنے کے لیے ہوتی ہیں تو اگر آپ امریکن پریسیڈنٹ کو دیکھیں اپنا ہماری ڈومیسٹک پولٹکس کی وہ بہت ہی کم ذکر کرتے ہیں ان فاکٹ اس بات جو بائیڈن نے اپنی ایک بل کے بارے میں بات کیا it was obviously وہ چاہ رہے تھے کہ امریکن میڈیا will pick up and say کہ میں نے یہ بل پاس کیا انفلیشن ریڈکشن ایک تاکہ یہ نویمبر کی ڈومیسٹک ہماری جو مٹا ہوا آ رہے ہیں اس میں ڈیموکرائٹک پارٹی کو مدد کریں لیکن باقی کی جو ساری سپیچ تھی it was about global order about russia یوکرین چائنا کہ دنیا میں کیا کرنا چاہیے اور دنیا کے کیا مسائل ہیں تو جو کمزور ملک ہے جن کا دنیا کے global order اور global economy اور global security میں management میں کوئی رول نہیں ہوتا وہ ان فورمز کو domestic consumption کے لیے استعمال کرتے ہیں تو مثال کے دور میں میں آپ کو دے رہتا ہوں فورمولا ہے مسلم ملکوں کے آ کے فلسطین کے بارے میں بات کر لیں کشمیر کے بارے میں بات کر لیں یہ دو تین اور اسلاموفوبیا مجھے لگتا کہ یہ جناب اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کرنا بھول گیا آپ کے foreign minister لیکن فرانس 24 انہوں نے کی ہے اسلاموفوبیا پہ وہاں پہ بھی آپ غور سے سنیں پہلے انہوں نے لفظ اسلام of fascist use کیا پھر اپنے آپ کو correct کر کے پھر اسلاموفوبیا کہنے لگے مجھے بہت ہسی آ رہی تھی دیکھ کے میں بلا کہ یہ last minute پہ کسی نے لکھ کے دیا کہ don't forget to talk about اسلاموفوبیا تو تو you must understand کہ یہ جو ساری کے ساری ہے domestic consumption کے لیے ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر جو world کے current crisis ہے Ukraine والی جنگ number one number two جو ہے so آپ کی health crisis food crisis food insecurity ہے اور climate change اگر آپ کے foreign minister ان کے بارے میں کوئی constructive بات کرتے تو ساری دنیا کھڑے ہوکے سنتی اور suddenly آپ کے ملک کا stature بڑھ جاتا and you would have a greater role آپ نے دیکھا کہ security council کی meeting میں انڈیا کے foreign minister جائشنک نے جس طرح سے بیان دیا Ukraine کے تعلق سے it was very clear کہ انڈیا کی position اب تھوڑی اور نوانسٹ ہو گئی ہے Ukraine کو لے کر کہ they are now telling کہ یہ جنگ ابھی بند ہونا چاہیے and that is what he's calling for an end انہوں نے criticize کیا human rights violation جو رشیا کے تو اس سے پہلے اتنی criticism سننے میں نہیں ملتی so they were not talking about کشمیر یا انڈیا یا پاکستان چائنا کی تک بات نہیں کی انڈیا نے انڈیا was trying to offer a solution to the worst problem and people were listening so یہ ایک important چیز ہے but دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ minorities والی جو committee ہے اس discussion میں وہاں پہ انڈیا نے response کیا کہ basically کہ پاکستان کی کیا خیصیت ہے کہ وہ minority rights کے بارے میں انڈیا کے بارے میں criticize کرے تو وہاں پہ you can see دو دو تین تین منٹ کی وہ جھڑپیں تھی اور جو انڈیا کا جو diplomat تھا اس نے اس نے ایسا جواب دیا جو انڈیا میں انڈیا لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت زبدس ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے ہر سوشل میڈیا پہ وہ چل رہا ہے تو ایک قسم سے یہ ہے کہ this is like a battle of social medias اور essentially domestic constituency کو strong کرنے کے لیے مطلب جو آپ کی باتوں سے مجھے ایک چیز سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ یہ بات پاکستان میں بھی اس پہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کے پرام منسٹر موڈی جی ہے تو انہوں نے یا پھر جس طرح ڈاکٹر جیشنکر صاحب ہے ان کی تو خیر میں کہتا ہوں کہ بے شک جتنا مرضی انڈیا کو برا بلا کہا جاتا ہے یا کچھ بھی کہا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر جیشنکر صاحب کی policies کی تاریح بہت ہے اور آپ لوگ اپنے خیر عمران خان صاحب کے جلسے میں ان کی جو گہیدرنگز ہوتی ہیں اس میں دو تین دفعہ ان کی ویڈیوز چلائی تھی it's mean کہ انڈیا نے اپنا جو لیول ہے اس کو کافی up کر دیا ہے اس لیے وہ اب جو domestic issues ہوتے ہیں اس کے اوپر بات نہیں کرتے وہ ورڈ سٹیچ پہ آکے آپ نے کہا کہ even چائنہ کی انہوں نے بات نہیں کی یوکرین اور رشیہ وار کیسی لے کی کیونکہ وہاں پہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ شاید پوری دنیا رشیہ ورسز ریسٹ آف دا ورڈ کہہ دے یا رشیہ ورسز امریکہ انڈ یورپی یونین کہہ دیں تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انڈیا نے اپنا سٹینڈرٹ کافی up کر دیا اور ہم ابھی تک وہی پہ پسے ہوئے کہ فلسطین ہیں اور اس کے ساتھ کشمیر ہے اور پھر ترڈ ون اسلاموفوبیا جس میں کچھ سالوں سے ہمیں دیکھنے کو یہ ایک تخریر ملتی ہے دیکھیں there are different levels آپ کی security for example Bilaval Bhutto is also auditioning for the prime minister's position یہ ان کے لئے audition ہے وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ I can be a good representative for my country لیکن آپ ان کی body language اگر آپ دیکھیں خاصل سے وہ France 24 والے انٹیویو میں مجھے تھوڑا there is a smugness مطلب اردو میں میں کیسا بتاؤں smugness ہے اور اگر آپ وہی جائشنکر کو دیکھیں وہ smugness نہیں جائشنکر sincere لگتے ہیں وہ sincerity سے بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آدمی بہت سنجیدہ ہے اور سنجید یہ سے بات کر رہا ہے تو حالانکہ Bilaval Bhutto جب ایسے فلڈز کے بارے بھی بات کر رہے تھے تو مجھے سمجھ نہیں کہ پاکستان کو آئے اور مدد کریں 30 billion ڈالرز کی estimate ہے کہ آپ ضرورت پڑی گی تو ریبیلد اس فلڈز میں تو پاکستان پچھلے آپ کے پرائم منسٹرز نے دنیا کو اتنی گالیاں دی ہیں خاص سے ویسٹرن ممالکوں کو اور پھر ویسٹرن ممالکوں سے مدد یورپ اور امریکہ کو سب سے زیادہ انہوں نے یہ بالکل آپ سے ہی ہے گالیاں دی وہی سے زیادہ ایڈ آرہی ہے آپ کو آپ کا لا پتہ ہے وہ فون بھی نہیں اٹھا رہے مجھے لگتا چائنا کو لے لیں سعودی عربیہ کو لے لیں سارے کے سارے وات سپ پر تو موقع تھا ان انٹرنیشنل فورم کہ وہ پریزنٹ کرتے کہ آرہی سچ آرہی گلوبل ٹراجیڈی ہو گئی آرہی دنیا کو ریلی کرنا چاہیے آرہی سچ آرہی سیڈ ٹھنگ کہ آہ جیسے یمن کی بھی کرائیس ہے اس پہ بھی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی ہے بس ہم صرف ایک جو گورے ممالک ہے یورپ جیسا کہ ان کا درد سب سے زیادہ بڑا درد ہے ہمارا درد درد ہی نہیں ہے تو جو گلوبل ساؤت کے ملکوں کے پرابلم سے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ بھی جو فوڈ ان سیکیوریٹی کی جو بات چیت ہو رہی ہے ویسٹر ممالک اس لئے نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو دکھ ہو رہا ہے کہ فوڈ ان سیکیوریٹی ہے وہ بات اس لئے کر رہے ہیں کہ ان کو ایک پریشن ڈالا تھا آفریکن ممالک کہ آپ بھی جوائن کریں یہ سینکشن میں رشا کے خلاف تو اگر وہ جوائن کرتے تو بھوکے مر جاتی ان کی آوام سو یہ جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس میں جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ مل کر بات کریں اپنا ایجنڈا شیئر کریں اور try to get something seriously done اچھا آپ نے اچھا پوائنٹ ریس کیا کہ بہت فرق تھا جیشنکر صاحب اور بلاول بٹو زرداری صاحب میں اس میں خیر شک بھی نہیں ہے کیونکہ ایک مطلب ینگ اور پہلی دفعہ جو فورن منسٹر بنے ہیں ان میں اور ڈاکٹر جیشنکر صاحب جنہوں نے غالباً 30 یا 35 year سے وہ سرف کر رہے ہیں ہندوستان کو فرق ہے اور پھر جو میں خیال میں بلاول کو سیکھنا چاہیے ان سے بہت ساری چیزیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے سر مجھے چیز ایک اور چیز آپ کے باتوں سے مجھے لگ رہی ہے کہ یہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں شبا شریف صاحب ہو یا بلاول صاحب ہو اس فورم کو جن چیزوں کے لئے استعمال کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہے ہیں میں خود یہ بات کر رہا ہوں کہ سر فلڈ آیا ہوا ہے ہماری اکانومی بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہے لوگوں کی جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ہمیں بجائے اس کے کہ ہم کشمیر کشمیر کے اوپر آپ کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہیں اور مطلب اگر کر پاتے تو پھر سیونٹی فائیو یا یہ مسئلہ یا ادھر ہو جاتا یا ادھر ہو جاتا کشمیر یا ادھر کا ہو جاتا یا مسئلہ بنا لیا ہے کہ آپ کی شناخت اس سے میں آدھا سیریسلی اور آدھا مضاق سے کہتا ہوں کہ پاکستان میں آپ اسلام کے خلاف جا کر بھی الیکشن جیت سکتے آپ مارکسس سوشلسٹ آئیڈیالوجی پہ جیسا پی 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 نے کئی بار جیتی ہیں بے نظر بٹوں نے بھی جیتی ہیں لیکن آپ کشمیر کے خلاف جا کر کشمیر کا جو ایجنڈا ہے اس کو اب ایجنڈن کر آپ آگے نہیں جا سکتے میری ایک بار جنرل مشرف سے بات چیت ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سب کچھ ڈیمانڈ کر لیا چینج ری فارم لیکن دو مسئلوں پہ ہم ہل نہیں سکتے ایک وہ بلاسفیمی والا law اور دوسرا کشمیر کے اوپر انہوں نے مجھ سے صاف face to face یہ بات کہی تھی اور مجھے لگتا کہ ایک ایس بلاول بھٹو صاحب کو دیکھتا ہوں کہ اپنے والدہ کی فوٹو ویڈیو دیکھیں وہ ان کی صورت میں کہ آپ کے پاس ایک مسئلہ نہیں ہے مسئلہ تو ہے جو کمپاؤنڈ ہو جائے گا سمجھے نا وہ ایک دوسرے کو کمپاؤنڈ کرنے والے چیزیں ہیں ایک جنگل افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بہانہ تھا دونوں ملکوں کو کہ خریب آ جاتے سمجھے نا اگر بلاول بھٹو کھڑے کر وہاں پہ کہتے کہ ہاں ہمارے انڈیا کے ساتھ اختلافات ہے لیکن انسانی لیول پہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس تقریباً کتنے تیس چالیس ملین لوگ اسے متاثر ہیں آپ کی ہمینیٹی کہا ہے آپ ہمیں ہیلپ کریں اگر یہ کہتے تو شاید بدل جاتی دروازیں کھل جاتے اگر انہوں نے انڈیا کی ہمینیٹی کو لذکار دیتا وہاں جا کر تو مجھے یقین ہے یہ بات کہ ہم نے نہیں مانگی انہوں نے نہیں دیا مجھے لگتا ہی سیٹ فور بوت مجھے اس بات کا بھی افسوس ہے کہ میرے ملک انڈیا نے یہ آفر نہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے انڈیا شوڑ آف آف سیڑ کہ ٹھیک ہے آپ جو بولنا ہے وہ آپ ہیں میں لوگ مداخت کہتا ہوں آپ جس طرح سے بات کرتے ہیں یہ آپ کے افلاق ہیں یہ بات کرو اچھے مطلب یہ بات بلکل صحیح ہے کیونکہ جب بھی انڈیا دوستوں سے بات ہوتی ہو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مطلب سرپلس چیزیں ہیں ہماری جتنی پاپولیشن علانکہ بڑی پاپولیشن رہتی ہے اس کے باوجود ہمارے پاس ویٹ ہو یا اس طرح چیزیں کانے پینے کی ہمارے پاس اویلیبیلیٹی ہے اپنی ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم دوبئی سے جا کے خرید لیتے ہیں جو ہندوستان کی بنی ہوئی ہے یا ہندوستان کی زمین پر پیدا ہوتی ہے لیکن اگر ہم واگا بارڈر سے اس کو نہیں لینا چاہتے لیکن اس کو پولٹیکل مطلب گین کے لیجس طریقے سے فمی کا جو یوزج ہے غلط استعمال ہے یہ مذہب کارٹ کا تو اس کو آپ روکیں کیونکہ اس سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو کوئی تو یہ پہل کرے گا کسی نے کسی کو کرنا پڑے گا ہندوستان ایک حقیقت ہے ہمارا پڑوس کا ملک ہے ہماری جنگے بھی ان سے ہوئی ہیں لیکن آلات چیگ بھی تو سکتے دنیا میں تو اور بھی بہت سارے لوگ کے بیچ میں بہت ساری جنگ ہے اور بہت سارے ڈسپیوٹ سمیں لیکن آج وہ ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں دوسرے سے بات بھی کرتے ہیں اور ان کے تعلقات بھی بہتر ہوئے دیکھیں یہ پزل نہیں آتا ہے کہ یہ جیسا آپ ایران میں دیکھیں وہ ہجاب کو لیکن یہ جیسا کہ ہم جب گاڑی خریدتے ہیں جب مسلمان لوگ گاڑی خریدتے ہیں تذبیر لٹکا لیا تو کیا کار اسلامی ہوگی نہیں بھائی یا ہرا پینٹ چھنڈا لگا دیا اس پر اللہ اکبر لگ دیا آپ کو پتا ہے کہ حضور صلی اللہ 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 یہ حکم دے گا کہ اپنے ویل میں بھی پڑوسی کو انکلوٹ کرے اتنے حقوق بڑھ گئے تھے پڑوسی وں کے تو آپ کبھی سنا ہیں پاکستانی لیڈر کو کہتے ہوئے کہ حضور نے اتنے سیریس احکامات دیئے کہ پڑوسی ایک میں حدیث آپ کو سناتا ہوں آپ کی رونگ کے کھڑے ہو جائیں گے حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہ حدیث کیوں نہیں پڑھتے سناتے ہیں دیکھ دون ہاں سو پوائنٹ ہم ٹرائی کہ ریلیجن سیٹ آف ڈالیوز ہیں جس پہ آپ اپنی زندگی کو بہتر کرے اور اپنے نفس کو بہتر کرے یہ نہیں کہ سیاست کا ایک انسٹرومنٹ بنا لیں سر بلکل یہی میں کہتا ہوں کہ ہونا بھی یہی چاہیے پاکستان میں میرے جیسے بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ بلکل فالو کریں اتنی ساری مسجدیں بنی ہوئی ہیں اتنا سارا کچھ ہے آپ اچھ انسانوں کی طرح وہاں پہ جائے اپنے نماز پڑھنی ہے یا اگر کسی نے مندر میں جانے تو آپ اس کو وہ حق نہیں یا صرف ہمارا حق ہے رائٹ صرف ہمارا ہے دوسرے کا نہیں بلاول بھٹو نے جب بات کر رہی تھی انگریزی میں بیبلی پروپورشن انہوں نے کہا بائبل میں ذکر ہے تو قرآن میں بھی ہے ایجپٹ کے بارے میں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ عذاب خدا کے پاس سے آ رہا ہے تو آپ اپنے اندر جھانکی کہ یہ عذاب کیوں آ رہا ہے یہ میں نہیں کہا ان کی زبان ہیں ان کے الفاظ ہیں کہ بیبلی پروپورشن کے فلڈز آ رہے ہیں ارث وغیرہ آ رہے ہیں عذاب آ رہا ہے اگر آپ واقعی ریلیجیز میں ہیں میں ایک فیلنگ کہ یہ جو تیریٹوریل ایسپیریشن وغیرہ ہیں میں آپ کے لیے ایک منظر کھڑا کرتا ہوں آپ سنچیں کہ ہم بھول جائیں کہ کشمیر کا جنگ کشمیر کے مسئلے کو بھول جائیں اور انڈیا اور پاکستان کے بارڈر انڈیا پاکستان بنگلہ دیکھیں اگر یہ سارا ریجن پاکستان سے لے کے all the way to بنگلہ دیش بھوٹان اور پورا ساؤت ایزیا ریجن فری مارکٹ ہو گیا آپ بغیر ویزا کے انڈیا آ سکتے انڈیا آ پڑھے انڈیا میں بزنس کھولے ہم وہاں پہ جا پاکستان یا بنگلہ دیش ادھر ادھر ہمارا ہے کب تک چل کے رہے گا یہ جنگ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انڈیا اور سر کیا لے بھی سکتے ہیں مطلب یہ بھی تو پتا ہے ان کو کہ یہ لینے کی نہیں ہے پوزیشن سر جب آپ اپنے اتنے مسئلوں میں الجے ہوئے ہیں تو کشمیر کو کیسے لیں گے ایسا وقت آئے گا جب اتنا بیلنس آف پاور بڑھ جائے گا کنونشنل کہ انڈیا گورنمنٹ مائٹ بی تیمٹ تیمٹ ایسا پاکستان کے ساتھ لیکن اگر ایک ایسی نووت آ سکتی ہے کہ انڈیا کا کوئی جنرل انڈیا کے پرائم منسٹر کہ 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 we can take care of them in a week without much losses financial or otherwise because ہمارے پاس اتنا significant advantage آ گیا تو you might start a war اگر اس طرح کے hostilities بڑھتے رہے یہ assumption کے balance of power is there is not آپ خریدتے ہیں مانتے ہیں ہم بناتے ہیں there's a huge difference اور انڈیا کی جو انٹرنیشنل سٹیچر بھی بڑھ رہا ہے کہ the international community might tolerate a small military adventure by انڈیا بہت بڑی بات ہے سر ایک last question کروں گا economy کے حوالے سے اپنے بات کی اگر یہ free market بنتا ہے اس وقت بھی اس region میں اندوستان اور بنگلدیش کافی ان کا جو growth rate ہے بہت بہتر ہے اس وقت بھی باوجود اس کے covid آیا اور بہت سارے مسئلے اکرین وار کا بھی امپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے پوری دنیا کی economies پہ لیکن اس کے باوجود بھی اچھا فر فارم کر رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم اندوستان کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح آج سے سال یا دو سال پہلے ہم چائنہ کو دیکھا کرتے تھی اس ریجن دیکھ آپ ایشن ڈیویلوپنٹ بینک کی جو ریسن ریپورٹ آئی اور کافی اس پہ دسکشن چل رہا ہے اس کے مطابق تو صاف پریدکشن یہ ہے کہ انیویر between 7.5 to 8.5 پرسن پر اندیا is going to grow this year اور دوسری چیز یہ ہے it is not just that base دیکھ نا اگر لیسے کہ آپ کی تنخواہ 100 ڈالر ہے اور آپ کو 10% raise ملتا ہے تو 10 ڈالر مل جائیں گے اگر میری تنخواہ 10 ہزار ڈالر ہیں اور میں 20% اگر میری grow تو سوچ volume تو انڈیا 3 trillion ڈالر base 3 trillion ڈالر کا base انڈیا کی economy اس پہ 8% آپ add 200 240 to 250 billion ڈالر ہر سال اور that is roughly equal to Pakistan's total economy ہمارا 300 something ہے exactly total economy India will add Pakistan to its economy every year going forward تو اتنا disparity آگے تو میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کسی شو پہ کہ Pakistan کا جو grand strategy ہے وہ بدلنی چاہیے they should try to become India's Canada جیسا America کے لیے Canada ہے ویسا وہ India کا Canada آپ کو پتا ہے جب Japan growth ہوئی تھی Japan کی تو Japan کا development model تھا it is called the Dove model بڑھ گیا Even Malaysia کو Japan کی وجہ سے Malaysia آج اس کی بہتر economy تو India can also be the driver of the regional economy سمجھ جائے گا اس کے ساتھ Bangladesh Sri Lanka Pakistan سب مل کے جا سکتے لیکن یہ جھگڑا گڑا کرنے سے nobody is going to benefit سر بڑی زبردست بات ہے لیکن پتہ نہیں کب ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے اور ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی حالانکہ ہونا ایسے چاہیے تھا کہ جس کے پاس جو technologies ہیں research and development education ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے پاکستان کو بھی افغانستان کو بھی اور باقی جو اس region کے countries ہیں کیونکہ ان کو میرے خیال میں ان ساری چیزوں کی بہت ضرورت ہے لیکن ہم اسی چیزوں کو کبھی کشمیر کبھی فلسطین کبھی افغانستان اور کبھی کیا کیلتے رہتے ہیں اور ہماری قوم جو ہے پاپولیشن تو بڑھ رہی ہے لیکن development نہیں ہو رہی ہے Thank you very much sir Thank you very much for your time and viewers thank you very much for watching موسیقی